اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صحبائی ہو ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے ویلکم ڈو آئی کچن کوکنگ بے درفت حاضر ہوں ایک زبردست سی ریسپی لے کر یہ ہے اچار لسوڑوں کا ہم بنا رہے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ لسوڑے ہم نے کس طرح سے واش کیے اور کس طرح سے ہم نے وائل کرنے کی نہیں رکھا تھا میں نے آپ کو تھوڑا سا ویڈیو کو دکھایا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں لسوڑوں کا اچار اور یہ اس طرح کی ہوتے ہیں سبس سبس کلر کے گول گول سے یہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈنڈیاں ہوتی ہیں درخت پر لگتے ہیں یہ اور بس ہم نے ان کے یہ ڈنڈیاں اتارنی ہیں اور کیپس نہیں اتارنی اور کیپ اتارنے سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس میں مسالے لگا کے تیل ڈالیں گے تو تیل اس کے اندر جذب ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے یہ کیپ نہیں اتارنی اوپر سے ٹھیک ہے آپ نے بس ڈنڈیوں سے اس کو الگ کر لینا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے بوائل اچھا سا ہم نے واش کر لیا ہے اور ایک بڑا سا ہم نے برطن لے لیا ہے اور اس پہ پانی پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور جب یہ پانی گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر اس طرح سے یہ جو ہم نے لسوڑے دھو کے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور میڈیم مطلب فلیم کو ہم نے ہائی ہی رکھنا ہے لو نہیں کرنا تاکہ پانی اچھا سا پکے اور ان کو ایک بوائل آئے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے پانی سے اور یہ اچار بنا رہی ہیں میری مادر ان لوگ تو سارا اچار ساری اچار کی ریسپی وہ ہی دیں گی آپ کو بس میں وائس آور کر رہی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ انہوں نے یہ سارا اچار کے سر ہاں سے بنایا تو بس ابھی وہ اس کو بوائل کر رہی ہیں یہ دیکھیں سارے ہم نے لسوڑے اس کے اندر ڈال دیا ہیں بوائل ہونے کے لئے فلیم بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں ہائی رکھی ہوئے ہم نے فلیم بلکل تاکہ اچھی طرح سے پانی پک جائے اور بس ہم نے اس کو اس طرح سے چمچ ہلانا ہے چمچ سے تاکہ جو نیچے والے لسوڑے ہیں وہ اوپر کی طرف آ جائیں اوپر والے نیچے کی طرف آ جائیں اور اچھا سا ان کو بوائل آ جائے یہ دیکھیں اس کو ایک دو دفعہ ہم اس طرح سے ٹرن کریں گے اور بڑے احتیاط سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے تو بس یہ دیکھیں ہم نے کر لیا تھے لسوڑے بوائل اب ہم ان کو الگ سے نکال لیں گے ڈنڈیاں وغیرہ ساری اس کے الگ کریں گے اور کچھ کی کیپس اتر گئیں تھی کچھ لسوڑوں کی کیپ اتر گئیں تھی تو وہ پھر اب اس میں یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ تو بوائل ہونے سے اتر گئی ہم نے خود تو نہیں اتاری نا لیکن آپ نے میک شور یہی کرنا ہے کہ اس کی کیپس نہ اتریں یہ دیکھیں کچھ جو ہیں ان کی کیپس اتر گئیں ہیں تو بس جی اس طرح سے ہم نے سارا اس کو صاف کر لینا ہے پہلے ہم نے اچھا سا دھویا تھا اس کو لیکن اب بوائل کرنے کے بعد اس کے ساری ڈنڈیاں وغیرہ ہم الگ کر لیں گے تو اس میں تھوڑی سی ہیلپ میں نے اپنی مدین لوگ کی کروائی ہے لیکن زیادہ مطلب سارا کام ہو نہیں گئے کیونکہ ریسپی تو ان کو آتی ہے نا ریسپی مجھے نہیں آتی ریسپی ان کو آتی ہے اور ان کی ہی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں بہت مزکا اور یمی سے یہ اچار بنتا ہے اور آپ یہ اچار ایک سال سے زیادہ بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں تقریباً دو سال تک آپ اس اچار کو سیف کر سکتے ہیں جس ریسپی کو فالو اپ کر رہے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اچار کو زیادہ دیر تک سیف رکھنے کے لیے تو بس جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو دو برطنوں میں اچھا سا پھیلا لیا ہے یہ تقریباً تین کلور لسورے ہیں اور اس کو آپ نے کھول کھول کے اس طرح سے پھیلا لینا ہے اور اس کو ہوا میں رکھ دینا ہے اور بس جب یہ خوشک ہو جائیں گے تقریباً سارا دن کے لیے آپ نے اس کو خوشک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالنی ہے حلدی اور نمک تقریباً ایک پاؤ اس میں حلدی ڈالی ہے اور ایک پاؤ ہی نمک ڈالا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پہلے ہاف لگایا ہاف ڈالے تھے اس کے بعد ہاف پھر ڈال کے تو اس کے اوپر اور حلدی اور نمک ہم ایڈ کر دیں گے بس یہ میری مدرین لوجہ ہے وہ اس کو بس حلدی لگا رہی ہیں اور نمک لگا رہی ہیں یہ جتنا بھی شاپر تھا سارا ساف کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہم نے بس اس کو اب اس طرح سے ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے اس طرح آپ نے ٹرن کرنا ہے یہ ہم نے پلاسٹک کا ٹپ لیا ہے اور آپ بھی پلاسٹک کا ہی برطن یوز کیجئے گا لوہے کے یا سٹیل کے برطن میں اچار نہیں بناتے وہ خراب ہو جاتا ہے مکس کرنے کے لئے بھی آپ نے پلاسٹک کا برطن یوز کرنا ہے تو بس اس طرح ہم سے آپ نے جمپ کروا کروا گئے نلسوروں کی ان کو مکس کرنا ہے اور حلدی اور نمک اس کے اندر تاکہ اچھا سا رچ جائے اور یہ ہے مسالے اس میں ہے کلونجی میتھی دانا اور دھنیا سوکا ثابت دھنیا ہے اور یہ بھی سب ایک ایک پاؤ ہے اور اس کو ہم کریں گے اب ہلکا سا ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تھوڑا دردھڑا سا کر لیں گے ہم اس کو جس طرح کی کوٹا ہوا مسالہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے بلینڈر میں آپ کر لیں کیونکہ آج کل کوئی بھی ہاتھ کی مدد سے کونڈی وغیرہ میں نہیں کرتا تو آپ بلینڈر سے کرنے ہیں اور یہ ہے جی رائی یہ بھی ہم اس میں اٹ کریں گے اور اس کو ہم الگ پیسیں گے اس کے اندر مکس کر کے آپ نے بلکل نہیں پیسنا کیونکہ اگر آپ اس میں مکس کر کے پیسیں گے تو یہ نہیں پیسے جائے گی آپ نے اس کو الگ سے پیسنا ہے اور باقی ان تین مسالوں کو الگ پیسنا ہے تو بس اس کو اب میں بلینڈر والی جو ایک چھوٹیا سا ہوتا ہے اس کے اندر ڈبے کے اندر ڈال لوں گی اور اس کو بلینڈ کروں گی سب سے پہلے میں رائی کو بلینڈ کر لوں گی رائی کو ہم نے تھوڑا باریک پیسنا ہے اور باقی مسالوں کو ہم نے دردڑا سا رکھنا ہے دردڑا سا مطلب کہ کٹا ہوا رکھنا ہے یہ دیکھئے رائی ہو گئی تھی بلکل باریک نہیں ہوئی لیکن پسک گئی ہوئی ہے یہ نا اس کا کلر بھی چینج ہو گئی تھا اور باقی یہ مسالہ بھی میں نے اس طرح سے کر دیا اتنا سا بس آپ نے کرنا ہے یہ دیکھئے زیادہ اس کو باریک نہیں کرنا تھوڑا موٹا موٹا سا رکھنا ہے اچھا یہ ہے چلی فلیکس رڈ چلی فلیکس یہ بھی ایک پاؤ ہے کٹی ہوئی لال مرچیں اس کو کہا جاتا ہے دردہ مرچ بھی کہا جاتا ہے اور درد بڑا مرچ بھی کہا جاتا ہے جس کی لینگویج میں جو بھی یہ ہے یہ ہم نے ایک پاؤ لینی ہے مطلب ایک چھو ٹانک رڈ چلی پسی ہوئی لینی ہے ہم نے تو بس ہم نے حلدی نمک لگایا تھا اس میں اب ہم باقی کے مسالے اس میں اٹھ کریں گے اور لکڑی کا چمچ یوز کرنا ہے ہم نے یہ میں آپ کو جو چمچ دکھا رہی ہوں نا تو اسی لئے دکھا رہی تھی کہ ہم نے لکڑی کا چمچ یوز کرنا ہے پلاسٹک کا یا لکڑی کا چمچ یوز کریں گے لوہے اور سٹیل کا چمچ یوز نہیں کریں گے اچھا جی حلدی نمک لگ گیا تھا اور اس کو ہم نے مکس کر لیا تھا اور اب میں اس میں یہ جو رائی میں نے پیسی تھی وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے یہ تقریباً ایک چھو ٹانک رائی ہے نہیں کہ ون ٹونٹی گرام یہ ہم اس میں اٹھ کریں گے اس کے بعد یہ جب مسالہ ہم نے پیسا تھا پیسا ہوا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہلکا سا موٹا موٹا سا کٹا ہوا ہے یہ اس میں اٹھ کریں گے اور یہ ہے میری مادر ان لوہ اور یہ بنا رہی ہیں اچار تو بس یہ باقی یہ جو کٹیوی لال مرشے ہیں وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور پیسیوی لال مرشے بھی اس میں اٹھ کر دیں گے تو بس یہ سارے مسالے اس میں اٹھ کر کے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرسوں کا تیل آپ نے کوئی اور تیلیوز نہیں کرنا سرسوں کا تیلیوز کرنا ہے تو یہ سرسوں کا تیل ہم اس میں تھوڑا سا بھی اٹھ کریں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس ٹپ میں سے اس کو نکال کے ایک پلاسٹکی بارٹی میں ڈالنا ہے اور پلاسٹکی بارٹی میں آپ ڈالیں یا چینی کے برتن میں اچار ڈالیں یا شیشے کے برتن میں ڈالیں یا پھر مٹی کی ہانڈیاں ہوتی ہیں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس میں ڈالیں تو لیکن ہمارے پاس ابھی وہ ویل نہیں ہے اس لئے ہم اس میں پلاسٹک کے برتن میں کر رہے ہیں اچھا جی یہ نمک تھوڑا سو اور ایٹ کریں گے ہم اس میں کیونکہ نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو آپ اکرورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں نمک کو بہت سارے لوگ کم نمک استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ بہت تیز نمک استعمال کرتے ہیں کچھ میڈیم کھاتے ہیں آپ جیسا کھاتے ہیں اکرورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ نمک کو آپ لیول کر لیں بس جئے دیکھئے میری مہدرین لوگ جو ہیں اس کو کر رہی ہیں مکس اور یہ سارا جب مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو بارٹی میں اب ٹرانسپر کریں گے اور باقی کا تیل اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اچھا سا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے لسودوں کے اندر اچھا سا مسالہ رچ جائے مکس ہو جائے اچھا سا بہت ایزی ریسپی ہے لیکن یہ ایک کی محنت ہوتی ہے لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ نے پورے سال کے لیے ایک چیز ریڈی کرنی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنے پڑے گی ورنہ تو بزار سے اچار بہت عام مل جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بزار سے اچار نہیں ملتے لیکن ان کی کالیٹی کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر کس طرح کی اچار ہیں صفائی کا دھیان رکھا گیا ہے نہیں رکھا گیا آئل کو ان سے استعمال ہوئے اس میں اور جو چیز جیسے اس کا آپ اچار لے رہے ہیں وہ چھتران سے واش ہو کے انہوں نے اس کو واش کر کے بنایا ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کو پھر آپ مدے نظر رکھ کے ہی کرتے ہیں نا چیزیں تو اب اچار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی وہ اتنا پیور ہوگا جتنا آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس لیے اچار گھر کا جو ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک چیز جو آپ نے اتنی پرانی بنی ہوئی کھانی ہے اس کی کالیٹی تو اچھی ہونی چاہیے نا تو یہ دیکھئے جیسے سارا اچار ہم نے بالٹی کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور اب یہ ہیں سبز مرچیں تو یہ جو ٹاپ میں ہم نے باباکی کا مسالہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر مرچوں کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مسالہ سارا اتر جائے اور مرچوں کو لگ جائے اور تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر اور ایڈ کریں گے تاکہ مرچوں میں بھی مسالہ مکس ہو جائے اچھا سا اور یہ سارا آئل وغیرہ سب اس کے اندر لگ جائے گا بس ایک سپیچلے کی مدد سے آپ سارا آئل اور مسالہ اتار کے اس بارٹی کے اندر ایڈ کر جائیں اور میں نے اپنی پچھلے سال کے ویلوگ میں بھی مطلب آپ کو یہ اچار بنانے کی ریسپی دی ہوئی ہے آپ وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اب میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے اچار ڈالا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ پھر اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اس سال بھی دیکھیں کہ ہم نے کیسا اچار ڈالا ہے اچھا جی یہ ہے ہمارا اچار ہو گیا ہے ریڈی اور اب باقی کا جو پچھا ہوا سارا تیل ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اچھا جی اس کے اندر اب ہم بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں لسن ڈال سکتے ہیں فائل سے ڈال سکتے ہیں اور ہم اس میں چنیں ڈال سکتے ہیں چنیں ہم نے بوائل کر کے سوری کچھے ہی بھگو گیا بھی رکھی ہوئے ہیں کہا ضرور اور دعا میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نیک خوشات کو قبول فرمائے آپ کے دعاوں کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھی ہیں ہمینشہ اپنا خیال رکھی agua میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے جب تک ایک اور نیگریس پر بناوں گی انشاءاللہ آپ کے لئے پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی